بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب حسن سید صاحب چانسلرز یونیورسٹیز کے وائز چانسلرز نائی بیڈ کی ٹیم امین الحق صاحب جو امینسٹر ہیں جن کا میں مشکور ہوں کہ یہ آئیڈیاز بینک میں انہوں نے اس کو خوب اس کا پرچار بھی کیا اور اس کی شروعات میں حصہ لیا حسن سید صاحب آپ کو بھی کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ یہ آئیڈیاز والا ایشو جو ہے جو ہماری پریشانی یہ تھی کہ جیسے یہ حکومت بنی تو لوگوں نے بڑا فلرش دنیا بھر سے آئیڈیاز بھیجنے شروع کیے کہ یہ آئیڈیاز ہے یہ آئیڈیاز ہے یہ آئیڈیاز ہے جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے تو پاکستانی دنیا بھر میں بھی اور پاکستان میں خود بھی بہت سارے آئیڈیاز جو لیے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ کس کو بتائیں کہا جائیں اور لوگوں کے پاس وہ ویر ویڈال نہیں ہوتا کہ اس کو دیکھا جائے اور سمجھا جائے تو حسن سید صاحب آپ کے ہم مشکور ہیں کہ آپ نے اس معاملے کو اور سرسید انیورسٹی نے خاص طور پر اس معاملے کو پکڑا انٹیلیجنس اور آئیڈیاز ہی وہ کیفیت ہے جو دنیا کو ترقی دیتی ہے اور اگر میں تاریخ میں دیکھوں تو کچھ نام آپ کو بھی یاد ہوں گے جو بڑے آئیڈیاز لے کر آئے میں سمجھتا ہوں وہ بھی چھوٹے آئیڈیاز سے بڑے آئیڈ بنے مثال کے طور پر ارستو کی منطق ہے مثال کے طور پر یوکلیٹ کی جامیٹری ہے مثال کے طور پر گوڈیل کی انکمپلیٹنس تھیورم ہے نیوٹن کی فیزکس ہے اس طرح سے میں نام لیتا جاؤں تو آئینسٹائن کا ایز ایکول ٹو ایم سی سکوئر اور اور ڈاروین کی تھیوری اف نیچرل سریکشن تو یہ تو بڑے بڑے آئیڈیاز ہیں مگر آئیڈیا جنم ایسا ہی پاتا ہے پھر اچانک لوگوں کا خیال آتا ہے لوگوں نے زندگیہ اپنی بنا نہیں کہ ہم انوینٹر ہیں مثال کے طور پر بجلی کے معاملے میں بنجیمن فرانکلین کے بجلی بھی کام کر سکتی ہے کوئی نہ کوئی اور تھامس ایڈیسن نے بل بھی ایجاد کیا اب لوگوں کے ذہن میں آپ کو یاد ہے یہ ویلکرو یہ جارج نام مجھے پورا یاد نہیں آرہا اس نے اس کو جارج میسٹریز نے اس کو ایجاد کیا اور اس کی زندگی میں یہ پاپلر بھی نہیں ہوا بعد میں اور اس نے دیکھا کہاں سے اس نے دیکھا یہ کہ جب وہ جنگل میں چل رہا ہوتا تھا تو اس کے پیر کے اندر ایسے سیڈ چپک جاتے تھے کپڑوں کے اندر جن کو نکالنا مشکل ہوتا تھا اس سے اس کو آئیڈیا ہے اور ویلکرو اب کتنی کتنی عام سی چیز ہے پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا جو ہے آپ یہ دیکھ لیے کہ آئی ٹی کے اندر چھوٹے چھوٹے آئیڈیا واتسائپ ایک آئیڈیا مثال کے طور پر انٹرنیٹ گوگل فیس بک یہ سب ایمازون وہ شروع اس سے ہوا کہ اس نے کتابوں کی ایک ویر ہاؤس کھوڑ لیا اور اس نے کہا کہ سپلائے ہوگی وہاں سے اب دنیا میں لیڈرشپ ایمازون کے پاس ہے سپلائے چین کے اعتبار سے ایفیشنسی کی اور ہوم ڈیلیوری کے اعتبار سے تو میں پاکستان کے اندر ہم انکریج کر رہے ہیں کہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر سمارٹ اپلیکیشنز نکلیں اور ساری سمارٹ اپلیکیشنز آئیڈیا کی بنیاد پر ہیں تو لہذا آپ کے ذہن میں سارے پاکستان میں میں اپیل کرنا چاہتا ہوں یہ بہترین کام ہے نیشنل آئیڈیا بینک بہترین کام ہے اس کے اندر آئیڈیا کو جج کرنے والی ٹیمز ہیں موجود حسن سید صاحب آپ نے اسٹیبلش کی سید یونیورسٹی نے خاص طور پر اس پر محنت کی لہذا ہر آئیڈیا ان کو بھیجا جائے اور میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں جن کے آئیڈیا آئیڈیا سیلیکٹ بھی ہوئے انعام کے لیے بھی سیلیکٹ ہوئے اور انہی آئیڈیا میں سے کوئی اچانک دنیا کے اندر یہ کیفیت ہو سکتی ہے کہ پاکستان کا نام بھی روشن ہو اور پاکستان کے بہت سارے معاملات کے اندر اس کی ایفیکیسی بڑھ جائے تو میں مشکور ہوں آپ سب لوگوں کا مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور اس کا پرچار کرنا چاہتا ہوں اس لیے پرچار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا اب نیچرل ریسورسز کی دنیا نہیں ہے یہ جو تیل ہے اب دنیا کا جو ڈیٹا ہے اور جو تیل ہے یہ دماغ کی ایفیشنسی دماغ کے آئیڈیا کو پکڑنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اعتبار سے یا ویسے بھی ہر آئیڈیا کو پھر کوئی گاڑی چاہیے اس کو موو کرنے کی کچھ آئیڈیاز بجلی بجلی کے سب آئے کچھ آئیڈیاز آئی ٹی کے آئیں گے کچھ آئیڈیاز پروڈکشن میں آئیں گے منفیکچرنگ میں آئیں گے تو پاکستان کے اندر بہت بڑا قدم ہے یہ نیچرل آئیڈیاز بینک آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ یہ بڑھتا جائے گا اور ترقی کرتا جائے گا سلام علیکم